پٹنا میں بھی نہیں ہے پٹنا کے حالات دیکھ لیجئے یادہ یاد کی ویوستہ یہاں کی کس طریقے سے گھنٹوں نہیں دنوں کا جام لگ رہا ہے بلیک سپورٹ چنیت ہونے کے باوجود ان بلیک سپورٹ پر کام نہیں کیا جا ماں بیٹی اس کا ادھارن ہے بھئیہ یہ لوگ تھانے تھانے بھاگ رہے تھے صرف اپنی ریپورٹ کو درج کر رہا چراغ پاسپان کو اچانک پی ایم سی ایج کیوں پہنچنا پڑتا ہے چراغ جی بھائی جس طریقے سے مجھے لگتا ہے بیہار کے اتحاس کی جس طریقے سے ارول میں دو دن پہلے بیہار کے اتحاس کی سب سے شرنا گھٹناوں میں سے گھٹنا گھٹی جس طریقے سے ماں بچی کو انہی کے گھر میں جلا کے ماننے کا پریاس کیا ماں نے تو دم ہی توڑ دیا اور بچی بھائی آپ دیکھیں گے ہردے کا آپ اٹھتا ہے امانداری سے پانچ سال کی بچی اتنی پیاری کیسے اس کو کوئی جلا کے ماننے کی سوچ سکتا ہے اور اس میں جب میں بار بار میں مکہ منتری جی سے میں سوال پوچھتا ہوں اسی لئے پوچھتا ہوں کیونکہ ان کے پرساشن کے لوگ کیوں سوئے ہوئے تھے پرساشن کو جانکاری تھی یہ ماں بیٹی بار بار جاتی تھی اور اپنے ساتھ ہو رہے دشکرموں کے پریاس کے بارے میں بار بار ریپورٹ لکھاتی تھی کیوں نہیں ستانی پرساشن نے وہاں کے تھانہ آدھیکاریوں نے کیوں نہیں وہاں کے ستانی پرساشن کے لوگوں نے اس کے اوپر کاروائی کی اگر کی ہوتی تو آج اس کی ماں جیویت ہوتی بچی دہشت میں ہے چھوٹی سی بچی ہے 35-40% برن میں ہے دہشت میں ہے بیچاری سیمی ہوئی ہے آپ جا کے دیکھیں ویجوال دیکھیں کہ صحیح میں بھئی نہیں برداشت ہوتا ہے یہ سب چیزیں دیکھیں سرکار اور سرکار کے لوگ کہتے ہیں کہ اپراد در لگتار گھٹتے جا رہے ہیں بھئی کہاں پہ گھٹ رہا ہے آج تک ایک اپرادی کو سزا نہیں ہوئی ایک کے بعد ایک گھٹنائے بیہار میں ہوتی رہی ہے کہیں اپرادیوں کو آپ سزا نہیں دیتے مکہ منتری نیتیش کمار جی کہیں جانا ضروری نہیں سمجھتے بھئی ایک اننے مارک بگل میں آپ کا محل ہے نکلی اپنے محل سے آکے دیکھیں پی ایم سی اچھ یہاں پہ حالہ دیکھئے آدھے سے زیادہ لوگ ایسی ہی یادنہوں اور پرطانہوں کے ہی شکار ہیں آپ کے چھوٹے بھائی اپنک مدری تجسپی یاد اب آتے رہتے ہیں اور چک نیرکشن کرنے آتے ہیں پر جس طریقے سے یہ حادثے بڑھتے جا رہے ہیں ایک کے بعد ایک بھئی نیرکشن کر کے آپ یہاں کی سسٹم کو آپ صدارنا چاہ رہے ہیں چلی اچھی بات ہے بھئی سوچ اچھی آپ کے آپ صداری ہم بھی چاہتے ہیں پی ایم سی ایش کے حالات بہتر ہوں یہاں کی سوویدھائیں بہتر ہوں پر جب تک حادثوں پہ روک تھام نہیں ہوگی ابھی اسی کے خلاف ہم لوگ پانچ تاریخ کو ارول میں ہم لوگ اس کے خلاف ہم لوگ مارچ بھی ہم لوگ نکالنے جا رہے ہیں ہم لوگ آرہ میں بھی اسی طریقے کی ہم لوگ نے بیہار بچو پدیاترہ نکالی تھی تاکہ گونگا بہرا پرساشن اس کی آنکھ کان کھلے دیکھیں کیونکہ ناک کے نیچے یہ سامان نے گھٹنا ہے کیا اس طریقے سے ماں بیٹی کو اپنے ہی گھر میں بند کر کے کھڑکی سے پیٹول اندھ پھیک کے آگ لگا دینا پورے گھر میں یہ سامان نے گھٹنا نہیں ہے اپرادیوں کا منوبال ہی اتنا بڑا ہے اس کے پیچھے کارن ہی یہی ہے کیوں کیونکہ پولس مستعد نہیں ہے کیونکہ وہاں کا پرساشن مستعدی سے کام نہیں کر رہا کسی کی پکڑ نہیں ہوتی اس کے اوپر کاروائی نہیں ہوتی اسی لئے اپرادیوں کا منوبال اتنا بڑا ہے جیلیوں کی نیتا امیس کسوا کہتے ہیں کہ عام گھٹنا ہے گھٹتے رہتی ہے جبکہ ویسالی میں نو لوگوں کی حتیہ کر دی گئی تھی ایک سرابی اگر ٹرک پی کر چلا رہا ہے نو لوگوں کی گھٹنا کو چھٹ پٹ گھٹنا وہ کہتے ہیں بھائی کتنے لوگوں کے مرنے کی پریبہاشہ بنے گی آپ کے لئے بڑی گھٹنا اسی لوگ مریں گے تب آٹھ سو لوگ مریں گے تب بتا دے نا اوپر امیش جی میں پوچھنا چاہتا ہوں جدیو کے پردیش عدیق جواب دیں کہ کتنی بڑی گھٹنا آپ کے لئے پریبہاشت ہوگی ایک بڑی گھٹنا کیونکہ آٹھ لوگ کا منہ تو آپ کے لئے چھٹ پٹ بات ہے ایسے میں جس شرابندی کا آپ لوگ ڈھول پیٹتے ہیں نشے کی حالت میں کیسے ڈرنک اینڈ ڈرائیو ہو رہا ہے بیہار میں اور ٹرائفک بیوستہ پٹنا کے علاوہ اور انہی جیلوں میں نہیں ہے چیراب جی بھئی پٹنا میں بھی نہیں ہے پٹنا کے حالات دیکھ لیجئے یاتا یاد کی بیوستہ یہاں کی کس طریقے سے گھنٹوں نہیں دنوں کا جام لگ رہا بلیک سپورٹ چنیت ہونے کے باوجود ان بلیک سپورٹ پر کام نہیں کیا جارہا جہاں پہ لگاتار حادثے ہو رہے ہیں ان جگہوں کے اوپر یاتا یاد نرنتن کے لیے کوئی ٹرائفک پولس کی وہاں پہ بیوستہ نہیں ہے یہ تمام چیزیں آپ نمنترن دے رہے ہیں حادثوں کے لیے پرنام سورو ویشالی کے ترنباد سمستی پور میں ویسا حادثہ ہوا کی نہیں اس میں بھی نو لوگ مرے تو یہ بیک ٹو بیک یہ جو سرنگلا بنی ہے حادثوں کی کیوں کیونکہ آپ اس طریقے کے بیان بازی کر کے جب پارٹی کے ستہ داری پارٹی کا پردیش حدیش اگر یہ بیان دیتا ہے کہ چھٹپٹ گھٹنا ہے تو ڈرنک اینڈ ڈرائیو کرنے والوں کا منوبال بڑے گا انہیں اس بات کا وشواس ہوگا کہ ہم پی کے چلانے کل کو کوئی حادثہ بھی ہوگا تو ہم پر کوئی کاروائی نہیں ہے کمپلین بھی نہیں لکھا جاتا ہے تھانوں میں کہا جاتا ہے ڈی جی پی صاحب کی فیکس کر دیجے افائر درج ہو جائے گی یہاں یہ ماں بیٹی ماں بیٹی اس کا ادھارن ہے بھائیہ یہ لوگ تھانے تھانے بھاگ رہے تھے سب اپنی ریپورٹ کو درج کرانے کے لئے بہت دانے بھائی